کہانی کی شروعات میں کلیر نام کی ایک شادی شدہ عورت کو دکھایا جاتا ہے جو کی ایک انگلیس ٹیچر ہوتی ہے جس کا سترہ سال کا ایک بیٹا بھی ہوتا ہے پر کلیر اپنی لائف میں کافی ڈسٹرب رہتی ہے کیونکہ اس کے ہسپنڈ کا کسی جوان لڑکی کے ساتھ افیر چل رہا ہوتا ہے جس کے لیے اس کا ہسپنڈ کئی بار بزنس ٹرپ کے بہانے سے سان فرانسس کو جا چکا ہے اس لیے نو مہنوں سے وہ اپنے ہسپنڈ گیرٹ سے الگ رہتی ہے اور اسے ڈیووز دینے کی سوچ رہی ہے پر کلیر کا بیٹا کیون نہیں چاہتا کہ وہ اس کے پتا سے الگ ہو اس لیے کلیر نے اپنے بیٹے کیون کے برڈے پر گیرٹ کو ڈینر پہ انوائٹ کیا ہے اور یہ بات وہ اپنے سکول کے وائس پرنسپل اور بیس فرنڈ وکی سے شیئر کرتی ہے کہ وہ گیرٹ کو ایک موقع دیکھی پر وکی چاہتی ہے کہ وہ گیرٹ کو چھوڑ کر اس کے ہسپنڈ ایتن کے ایک فرنڈ کو ڈیٹ کرے اسی رات گیرٹ اپنے بیٹے کیون کے برڈے پر اسے ایک کمپیٹر گفت کرتا ہے اور اپنے ساتھ ویکنڈ پر کیمپنگ کے لیے بھی انوائٹ کرتا ہے جس پر کیون بہت خوش ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کلیر اس ویکنڈ پر آنے کے لیے ہاں کہتی گیرٹ اسے بتاتا ہے کہ ویکنڈ ٹرپ سے پہلے وہ ایک بزنس ٹرپ ختم کرنا چاہے گا بزنس ٹرپ کا سنتے ہی کلیر کو لگا کہ گیرٹ پھر سے اس لڑکی سے ملنے جا رہا ہے پر گیرٹ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ صرف ایک بزنس ٹرپ پر جا رہا ہے مگر کلیر اسے کہتی ہے کہ اس بار تم اپنے ساتھ صرف کیون کو لے جاؤ اس کے بعد وہ اکیلے میں بہت روتی ہے کیونکہ اس کے لیے گیرٹ کے اس افیر کو اتنی جلدی بھلا پانا مشکل تھا اگلے دن جب کلیر پارکنگ سوارٹ سے کار نکال رہی ہوتی ہے تو دور بیچ میں فز جاتا ہے ایسے میں وہ دور کو اوپر کی طرف پش کرتی ہے پر دور اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ پش نہیں کر پاتی تب ہی نوہ نام کا ایک لڑکا آ کر اس کی ہیلپ کرتا ہے نوہ دراصل کلیر کے پڑوس میں رہنے والے ایک ریٹائر آرمی آفیسر کا رشتہ دار ہوتا ہے جس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈن میں مارے گئے اس کے بعد وہ اپنے انکل کے یہاں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آ گیا نوہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس دور کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کے لیے وہ کیون کو لے کر ہارڈ ویر کی دکان پر جاتا ہے راستے میں کیون کو پتا چلتا ہے کہ نوہ اسی اسکول میں ایڈمیشن لینے کیلئے ٹرائی کر رہا ہے جہاں اس کی ماں کلیر جاپ کرتی ہے تب ہی کیون دیکھتا ہے کہ کاؤنٹر پر اس کی کرش ایلی کھڑی ہے جسے وہ لائک کرتا ہے پر ابھی تک اسے پروپوس نہیں کر پایا ایسے میں نوہ کیون کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہ ایلی سے کھل کر بات کرے اور خود بھی ایلی کو اپنا انٹرو دیتا ہے تب ہی کیون کے کچھ بدماش کلیس میٹس آ کر اسے پریشان کرتے ہیں اسے ایک بیمار لڑکا کہتے ہیں جس سے نوہ کو ان پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس بارے میں کلیر سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکے کیون کو بیمار کیوں کہتے ہیں کلیر اسے بتاتی ہے کہ کیون ایک استما کا مریض ہے وہ اپنے ساتھ ایک اپی پین رکھتا ہے تاکہ الرڈجی اٹیک آنے پر اس پین کو انجیک کر کے اپنی جان بچا سکے اسی بیچ نوہ پاکنگ سپارٹ کا دور ٹھیک کر دیتا ہے جس سے کلیر بہت خوش ہوتی ہے کلیر دیکھتی ہے کہ نوہ نا صرف فیزیکلی بلکہ ایموشنلی بھی کافی سپورٹیو ہوتا ہے جس سے وہ بہت امپریس ہو جاتی ہے وہ کیون کا ایک اچھا دوست بن جاتا ہے وہ اتنا گوڈ لکنگ ہوتا ہے کہ کلیر اسی کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتی ہے وہ اسے تاکنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی لنچ پر وہ نوہ کو اپنی بیس فرین ویکی سے ملاتی ہے اور باتوں باتوں میں کلیر کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی طرح نوہ کو بھی بکس اور پویٹری کا بہت شوک ہے اسی شام نوہ دیکھتا ہے کہ کیون گیرٹ کے ساتھ کیمپنگ کے لیے جا رہا ہے پر کلیر ان کے ساتھ نہیں جا رہی اور وہ بہت افسیٹ لگ رہی ہے ایسے میں وہ کلیر کا مائنڈ بدلنے کے لیے اسے ایک پویٹری بک گفت کرتا ہے حالانکہ وہ بک کلیر کو بہت پسند تھی پر وہ اسے لینے سے منع کر دیتی ہے جس پر نوہ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے روز ڈینر پر انوائٹ کرتی ہو پر میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا یہ سن کر کلیر اس بک کو لے لیتی ہے تب ہی وہ فرش پر رکھے نئے سینڈلز کو دیکھتا ہے جو ویکی نے کلیر کو گفت کیے تھے نوہ کہتا ہے کہ لڑکیاں ایسے سینڈلز صرف اس لیے پہنتی ہیں تاکہ وہ سیکسی دیکھ سکیں جبکہ تمہیں ان سینڈلز کی بلکو ضرورت نہیں ہے نوہ کی باتوں سے امپریس ہو کر کلیر اسی رات ان سینڈلز کو ٹرائی کرتی ہے کہ تب ہی وہ نوہ کو دیکھتی ہے جو کپڑے بدل رہا ہے نوہ بھی اسے دیکھ لیتا ہے جس سے وہ پردے کے پیچھے شپ جاتی ہے پر نوہ کو پتا ہے کہ کلیر وہیں کھڑی تھی اگلے دن وہ سینڈل پہن کر ویکی کے ہزبن کے دوست کوپر سے ملنے جاتی ہے پر تھوڑی دیر میں اسے پتا چل جاتا ہے کہ کوپر کو ایڈکیشن سے زیادہ پیسوں کی پرواہ ہے اس لیے وہ اس ڈیٹ کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتی ہے وہ گھر آ کر ڈرنک کرنے لگتی ہے اور ٹیبل پر رکھے ان کوکیس کو دیکھ کر نوہ کو مس کرتی ہے جس نے ان کوکیس کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا تب ہی نوہ اسے کال کر کے اپنے گھر بلاتا ہے تاکہ وہ چکن بنانے میں اس کے ہیلپ کر سکے جس پر کلیر اس کی مدد کرنے کے لیے جاتی ہے یہ دونوں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور کلیر نشے میں نوہ سے اپنا دکھ شیئر کرتی ہے تب ہی نوہ موقع دیکھ کر اس سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے وہ اسے لائک کرتا ہے اس سے پہلے کی بات آگے بڑھتی کلیر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی نوہ اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اس رات مجھے دیکھ رہی تھی یہ کہہ کر وہ اسے لگاتا اور سیڈیوس کرنے لگتا ہے جس سے کلیر کو نہ سوچنے کا موقع ملتا ہے نہ بولنے کا اور نہ ہی اسے نوہ کو روکنے کا من کرتا ہے جس سے ایک پوائنٹ پر کلیر بھی بہت جاتی ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں صبح جیسے ہی کلیر کی آنکھ کھلتی ہے اسے بہت پشتاوا ہوتا ہے کہ اس نے بھی اپنے ہزبین کو چیٹ کیا ہے پر نوہ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے اور کل رات جو کچھ بھی ہوا وہ دونوں کی مرضی سے ہوا ہے لیکن کلیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی جس سے نوہ غصے میں اپنا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے اور کلیر اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھتی ہے وہ اسے پیار سے سمجھاتی ہے پر وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اسی دن صبح گیرٹ بھی کیون کو لے کر کیمپنگ سے واپس آ جاتا ہے اور کیون اپنے پتا کو ڈینر پر انوائٹ کرتا ہے کلیر کچن میں ہوتی ہے اور اسے ڈر ہے کہ نوہ آ کر انہیں کچھ بتا نہ دے تب ہی وہ نوہ کی آواز سنتی ہے جو اس کے ہسپنڈ کو اپنا انٹرو دے رہا ہے پر وہ انہیں کچھ نہیں بتاتا جس سے کلیر کو لگا کہ نوہ نے اپنے دل کو سمجھا لیا ہے اسی رات گیرٹ کلیر کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے وہ اب کلیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کلیر بھی اسے ایک موقع دے دیتی ہے کیونکہ وہ بھی اسے چیٹ کر کے پسٹا رہی تھی دوسری طرف نوہ انہیں ایک ساتھ دیکھ لیتا ہے جس سے اس کے اندر غصے کی تپیش بڑھنے لگتی ہے اگلے دن جب کلیر فرسٹ یئر کے سٹوڈنس کے ساتھ ہوتی ہے تو پرنسپل نوہ کو لے کر آتا ہے نوہ فرسٹ یئر کے سٹوڈنس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے جبکہ اسے سینئر کلاس میں ہونا چاہیے یہی بات وہ پرنسپل کو بتاتی ہے لیکن پرنسپل اسے یاد دلاتا ہے کہ اسی نے ایمیل کے ذریعے یہ ریکویشٹ کی کہ نوہ فرسٹ یئر جوائن کرنا چاہتا ہے جبکہ کلیر نے ایسا کوئی میل نہیں کیا تھا وہ گھر آ کر چیک کرتی ہے کہ تب ہی نوہ آ کر اس سے کہتا ہے کہ کسی نے تمہارا ایمیل ہیک کر لیا ہوگا تم اپنا پاسورٹ بدل لو جس سے کلیر سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب نوہ نے کیا ہے وہ نوہ کو نیچے بھیج کر کیون سے کہتی ہے کہ تم نوہ سے دور رہو کیونکہ ڈینر پر تمہارے پتا آنے والے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آج راہ صرف ہم تینوں ہی رہیں نوہ اس کے باتیں سن لیتا ہے اور کیون کو اپنے پتا کے خلاف بھڑکانے لگتا ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھوکا دیا اور نوہ میں نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ مزے کیے اور جب اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا تو اس نے تمہیں ایک کمپیوٹر گفٹ کر کے تمہیں چپ کروا دیا اور کمال کی بات یہ ہے کہ تم نے اس سے کچھ سوال بھی نہیں کیا یہ سنتے ہی کیون کو اپنے پتا پر بہت غصہ آتا ہے اور وہ ڈینر کے ٹائم اپنے پتا سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا کلیر اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے پر گیرٹ اسے کہتا ہے کہ کیون کا غصہ جائز ہے اسے بھول لینے دو اگلے دن جب کیون نوہ کے ساتھ باکسنگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو نوہ اسے کہتا ہے کہ تمہارا باپ کلیر کو صرف ایک ٹائم پاس سمجھتا ہے یہ سن کر کیون ہائیپر ہو جاتا ہے جس سے اس کو الرجک اسطما کا اٹیک آ جاتا ہے ایسے میں نوہ بھاگتا ہوا اس کی بیک سے اپی پن لے کر آتا ہے اور اس کے پیر میں انجک کر کے اس کی جان بچا لیتا ہے ادھر کلیر کو کسی نے پھول بھیجے ہوتے ہیں کلیر کو لگا کہ وہ گیرٹ ہوگا پر گیرٹ کہتا ہے کہ اس نے کوئی پھول نہیں بھیجے جس پر کلیر سیدھے نوہ کے پاس جا کر اس سے کہہ دی ہے کہ تم مجھے پریشان مت کرو جبکہ نوہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بیٹے کی جان بچائی جس کے لیے تم نے مجھے ٹھینکس بھی نہیں بولا اور اوپر سے ڈانٹ رہی ہو حالانکہ کلیر نے نوہ کو اگنور کر کے اس کے فیلنگز کو ہرٹ کیا پھر بھی نوہ نے اس کے بیٹے کی جان بچائی اس لیے کلیر اس کی ساری حرکتوں کو اگنور کر کے یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کی دوستی کو ایک فریش ٹارٹ دے گی جس کے لیے نوہ بھی مان جاتا ہے ادھر کیون اپنی کرش ایلی کو مووی کیلئے پوستا ہے پر ایلی کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا کام ہے تبھی وہاں نوہ آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلی کیون کو فالفلنگ پارٹی میں اپنا پارٹنر بننے کیلئے کہتی ہے جس پر کیون اسے ہاں کہہ کر خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے اسی رات کلیر اور گیرٹ ڈیٹ سے واپس گھر آتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں تبھی کلیر کہتی ہے کہ میں تیار نہیں ہوں مجھے اس کے لیے ابھی وقت لگے گا جس پر گیرٹ بھی اسے فورس نہیں کرتا بلکہ وہ وہیں کوچ پر سو جاتا ہے لیکن نوہ کو لگتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں اور یہ اس سے بلکل برداشت نہیں ہوتا جس کے بعد وہ صبح گیرٹ کے جاتے ہی کلیر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ وہ اسے برباد کر دے گا تبھی کیون وہاں آ جاتا ہے اور کلیر اسے وان کرتی ہے کہ وہ نوہ سے دور رہے پر نوہ نے اس کی جان بچائی تھی اس لیے وہ کلیر کی بات نہیں مانتا اور نوہ کے ساتھ چلا جاتا ہے سکول میں کیون کا کلیس میٹ اسے دوبارہ سے پریشان کرتا ہے جس پر نوہ اسے ایسے مارتا ہے کہ اس کا سکل ڈیمیج ہو جاتا ہے ویکی جو کی اس سکول کے وائس پرنسپل ہوتی ہے وہ نوہ کے پچھلے فائز چیک کرتی ہے جس پر اسے پتا چلتا ہے کہ نوہ کو اپنے ڈسٹربنگ بیہیوئر کی وجہ سے نکال دیا گیا پر نوہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا الٹا وہ ویکی کے لیے بہت ہی گندی بھاشا کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اسے سکول سے نکال دیتی ہے اسی رات کلیر کیون کو لے کر فلنگ فال پارٹی پر جاتی ہے جہاں کیون ایلی کو آج رات پروپوس کرنے والا ہے تب ہی ایلی کلیر کو بتاتی ہے کہ کسی نے بوائز واشروم کے سارے ٹیپس ایسے ہی چھوڑ دیے ایلی کے کہنے پر وہ چیک کرنے کے لیے جاتی ہے تب ہی وہاں نوہ آ کر اسے سیڈیوس کرنے لگتا ہے جس پر وہ غصے میں اس کے کچھے بادام فوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے نوہ کو لگا کہ یہ ایسے نہیں مانے گی اسی رات کلیر کو نوہ کے گھر سے میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیون کے گرل فرنڈ ایلی نوہ کے ساتھ انوالو ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایلی نے بری ریلیشنشپ کے لیے کیون کی جگہ نوہ کو اپنا پارٹنر بنایا تھا مطلب کہ یہ دونوں اتنے دن سے کیون کو بے وکوف بنا رہے تھے اگلے دن کلیر کے سٹوڈنس کلاس کھلنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کلیر آ کر کلاس اوپن کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کلاس میں ہر جگہ اس کی اور نوہ کی فوٹوز چپکی پڑی ہیں وہ جلدی سے ان فوٹوز کو سمیٹ کر ایک جگہ چھپا دیتی ہے کہ تب ہی پرنسپل بھی کلاس کا دروازہ نوک کرنے لگتا ہے جس سے وہ خبرہ جاتی ہے پر کسی طرح وہ ان سٹوڈنس اور پرنسپل کو مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسی شام کو گیرٹ اپنے بیٹے کیون کو پک کرنے کے لیے جاتا ہے جبکہ کیون ابھی بھی اس پر گصے میں تھا کیون کا موڈ بدلنے کے لیے گیرٹ اسے ڈرائیو کرنے کو کہتا ہے پر کیون گصے میں کار کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے جس سے کار کے بریکس فیل ہو جاتے ہیں پر کسی طرح گیرٹ اسے ڈائریکشن دے کر سیفلی ایک جگہ روک دیتا ہے جس سے کیون کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے پتا اس کی بہت فکر کرتے ہیں اور انہوں نے کیون کو ماف کر دیا ہے کچھ گھنٹے بعد کلیر گیرٹ کی ڈائمیج کار دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اندر جانے پر گیرٹ اسے بتاتا ہے کہ کار کے بریکس فیل ہو چکے تھے جس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا پر وہ بج گئے ان کے ساتھ نوہ بھی ہوتا ہے جو کچھ لینے کے بہانے سے کچن میں آ کر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر آج رات تو میرے گھر نہیں آئی تو میں وہ فوٹوز تمہارے ہزبن کو دکھا دوں گا جس پر اسی رات کلیر اس کے گھر جاتی ہے تاکہ یہ جان سکے کہ نوہ اس سے کیا چاہتا ہے نوہ اس سے کہتا ہے کہ جو فوٹوز اس نے کلاس میں دیکھیں وہ اس بات کا فروف ہے کہ وہ دونوں ایک دوسری سے پیار کرتے ہیں نوہ کی باتوں سے کلیر یہ سمجھ جاتی ہے کہ نوہ نے اپنی لائف کو پویٹریز اور ناول کی کہانیوں سے جوڑ لیا ہے اور وہ کلیر سے اپسسٹ ہو چکا ہے اس لیے وہ یہ بات ویکی سے شیئر کرتی ہے کہ اگر نوہ نے وہ فوٹوز سب کو دکھا دیں تو وہ کیون گیرٹ اور جاپ سب کھو دے گی ویکی اسے پرامیس کرتی ہے کہ وہ اس کے کمپیٹر سے وہ ساری تصویریں ڈیلٹ کر دے گی اب روز کی طرح نوہ اپنا ٹرک لے کر کلیر کے پیچھے جاتا ہے اور ادھر ویکی نوہ کے گھر جاتی ہے تاکہ پروف مٹا سکے کافی دور جانے کے بعد ٹھیک سگنل پر نوہ یہ دیکھتا ہے کہ کلیر کی کار ویکی چلا رہی ہے جسے وہ کلیر کا پین سمجھ جاتا ہے اور گاڑی گھما دیتا ہے تب ہی ویکی اسے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ نوہ نے اسے دیکھ لیا ہے اور وہ گھر کی طرف آ رہا ہے ادھر کلیر اس کیمرہ کی وائر کو فالو کرتے ہوئے بیسمنٹ میں جاتی ہے جہاں چاروں طرف اس کی فوٹوز لگی ہیں وہ کمپیوٹر سے ان سارے فوٹوز کو ڈیلٹ کر دیتی ہے اور اسی دوران وہ دیکھتی ہے کہ نوہ نے مناوین نام کی ایک کار کے بریکس پر اچھی خاصی ریسرچ کر رکھی ہے جس پر وہ ویکی کو کال کر کے کہتی ہے کہ سینڈ بینیڈینوں میں ایتھن کی پہچان کا کوئی پولیس والا ہو تو مجھے اس کا نمبر دو تب ہی کوئی ڈور نوک کرتا ہے جس پر کلیر کو لگا کہ نوہ ادھر آ چکا ہے پر وہ کیون ہوتا ہے لیکن جیسے ہی ویکی فون کاٹتی ہے تو نوہ اس پر حملہ کر دیتا ہے دراصل وہ ویکی کا ہی پیچھا کر رہا تھا اب کلیر اس شہر جاتی ہے جہاں سے نوہ آیا تھا وہ ایتھن کے دوست سے یہ پتا کر لیتی ہے کہ جس ایکسیڈن میں نوہ کے ماں باپ مارے گئے اس کار کا نام مناوین ہے جس کا موڈل تھا سن دوہزار چھے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ نوہ نے خود اپنے ماں باپ کو مار دیا تھا ادھر نوہ کیون کو کال کر کے یہ کہتا ہے کہ وہ ویکی کے یہاں آیا ہوا ہے اور اسے کچھ پرابلم ہو گئی ہے آتے سمجھ وہ اپنے ڈیڈ گیرٹ کو بھی لے آئے تاکہ وہ ان کے ہیلپ کر سکے اسی رات کلیر ویکی کے گھر جاتی ہے جہاں وہ ویکی کی لاش کو دیکھتی ہے جس سے نوہ نے مار دیا تب ہی نوہ اسے پکڑ لیتا ہے کلیر اس سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے اندر پیار ہوتا تو تم اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں مار دے جس پر نوہ اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا لیکن جب میری ماں کو پتا چلا کہ میرے باپ کا کسی کے ساتھ آفیر چل رہا ہے تو اس نے خود کو ختم کر لیا اور میں نے پلان بنا کر میرے باپ اور اس کی گرل فرنڈ کو مار دیا جس کے بعد وہ کلیر کو ایک گودام کی اندر لے جاتا ہے جہاں اس نے گیرٹ اور کیون کو پہلے سے باندھ رکھا تھا کلیر جب کیون سے بات کر رہی ہوتی ہے تو کیون اسے ایک لوہی کی روڈ دکھاتا ہے جسے لے کر کلیر نوہ کے سر پر مارتی ہے جسے نوہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گیرٹ کو جلانے کیلئے پیٹرول ڈالنے لگتا ہے پر کلیر اس سے دھکا دے دیتی ہے جسے گودام میں آگ لگ جاتی ہے تب ہی گیرٹ کے ہاتھ کھل جاتے ہیں اور وہ کلیر کو نوہ سے بچا لیتا ہے لیکن نوہ گن سے اسے شوٹ کر دیتا ہے پر گولی اس کے کندے پر لگتی ہے جسے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی کلیر کیون کا اپی پین نوہ کی آنکھ میں سٹیپ کر دیتی ہے جسے وہ درست سے تڑپنے لگتا ہے پر ابھی بھی وہ باز نہیں آتا پر جہاں وہ کھڑا ہوا تھا اس کے ٹھیک اوپر ایک انجن لٹکی ہوئی تھی موقع دیکھ کر کلیر ایک لیور کھینستی ہے جس سے وہ انجن سیدھے نوہ پر گر جاتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ گیرٹ اور کیون کو لے کر گودام سے باہر نکل جاتی ہے جس کے بعد ہم ایمبلنس کو دیکھتے ہیں جو ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہے اسے کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے مووی کا ایکسپلینیشن اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کیجئے اپنا کوئی دوست کسی ٹیچر سے پیار کرتا ہو تو اسے شیئر کیجئے اور اسے ہی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن بیل ایکن دبانا نہ بھولیں ملیں گے اگلے ویڈیو میں